رسوڑے میں کون تھا؟ جی ہاں دوست روپل پٹیل کا یہ فیمس ڈائیلوگ سوسل میڈیا پر ایک سمیں میں خوب ٹرینڈ کر رہا تھا اور اس کے بعد اس ادھارہ واحد کے دوسرے سیزن کا آگومن کربائے گیا جس میں ہمیں دیبولینا بھٹے چار یا جی کے ساتھ ساتھ روپل پٹیل بھی نظر آئیں اور اب آپ کو جان کے لیے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ پرانے کیریکٹرز کو ایک بار پھر سے ٹیلیویجن پر کمبیک کرا کر ساتھ نبھانا ساتھیا کے تیسرے سیزن کا آگمن ہونے والا ہے کیونکہ اس کی شوٹ شروع کی جا چکے اور میڈیا ریپورٹرز کی ماں نے جو پہلے دھارہ واحد میں ہم نے دیکھا تھا جس میں جیا ملک نے گوپی بوکا کردار نبھایا تھا ایک بار پھر سے جیا ملک کے ٹی وی پر واپسی کرنے والی ہیں اور وہ بھی اسی دھارہ واحد کی ذریعے آپ کو جان کر یہ اور بھی زیادہ خوشی ہوگی کہ اس دھارہ واحد کے سب ہی پرانے کیریکٹرز کو واپسی دی جا رہی ہے پرانے لک میں اور ساتھ ہی آپ کو جان کر یہ اور بھی زیادہ خوشی ہوگی کہ ساتھ نبھانا ساتھیا کے جتنے بھی فانس ہیں ان سب ہی لوگوں کے لیے ان کے پرانے کیریکٹرز کا لک بلکل بھی چین نہیں کیا جائے گا نئی کہانی لے کر آئی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ اس دھارہ واحد کا آگمن جو ہے اسی سال کے آخر تک کر دیا جائے گا شوٹ سٹارٹ کیا جا چکا ہے اور ساتھ ہی میڈیا ریپورٹرز کے انسار محنت کافی کر رہے ہیں میکرز اور ٹی آر پی چھپڑ پار کر آئے گی ایسا میکرز کو امید ہے دوستو اگر آپ بھی سٹار پلس کے فیمس بھارہ واحد کے ساتھ نبھانا ساتھیا کے پہلے اور دوسرے سیزن کو دیکھ چکے ہیں تو ان دونوں ہی سیزن میں سے آپ کا فیورٹ سیزن کون سا رہا پلیز کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے گا اور ساتھی اگر آپ انٹیٹینمنٹ انڈروسی سے جوڑی ہر خبر کو لگتار پراب کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ہمیں اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے دھنیوار